انیس صاحب کچھ ویورز کی ریکویسٹ آ رہی ہے سٹیٹ لائف کے نگہبان پلین کے خد و خال بازے کر دیں بہت شکریہ یا صاحب نگہبان پلین کے بارے میں بتانے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا روایتی منصوب ہے جسے انڈورمنٹ پلین کہتے ہیں وہ خالصتاً بچت کا منصوب ہے جس میں بقاعدہ آپ کی پالیسی میں بونس بھی ایڈ ہوتا ہے اور اس کے ساسات آپ کو تحفظ فرام کیا جاتا ہے صحیح ایسے افراد جو بچت کا منصوبہ نہیں چاہتے اور خالصتاً انشورنس لینا چاہتے ہیں تو ان کو ہم نگہبان پلین آفر کرتے ہیں جس کا ٹیبل ہے ٹوئنٹی فور اس پلین کے تحت آپ پانچ سے دس سال تک کا معاہدہ کر سکتے ہیں جس میں آپ کا پریمیم انتہائی نومینل ہوتا ہے اور اس میں بیس سال سے ساٹھ سال تک کے عمر کے افراد انشورنس کا تحفظ حاصل کر سکتے ہیں اس کی سبسکرپشن یعنی پریمیم کی ادائیگی انیویل بیسس پہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا پریمیم انتہائی کم ہوتا ہے تو یہ افورڈیبل انشورنس بھی کہلاتی ہے جس میں کسی طرح کا منافع شامل نہیں ہوتا اور ایک سال کی مدت کے بعد آپ کو دوبارہ اس کا پریمیم ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کے تحت پھر آپ کو انشورنس کا تحفظ فرام کر دیا جاتا ہے ایا صاحب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پریمیم انتہائی کم ہوتا ہے اور مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی عمر پینتیس سال ہے اور وہ دس لاکھ روپے مالیت کا تحفظ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پلین کی مدت پانچ سال رکھنا چاہتے ہیں تو ان کا سالانہ پریمیم کیا ہوگا تو آئیے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں جیسا کہ پینتیس سال کی عمر کے اگر ہم کیلکولیشن کریں تو دس لاکھ کا جو تحفظ وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف پانچ ہزار چار سو تیس روپے کی ادائیگی کر کے دس لاکھ روپے کا تحفظ حاصل کر سکتے ہیں سالانہ جی اور اس کا تحفظ چالیس سال تک کی عمر تک برقرار رہے گا جس میں ہر سال انہوں نے پانچ ہزار چار سو تیس روپے ادا کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس معایدے کے احتتام پہ وہ دوبارہ جب اپلائے کریں گے تو ان کو پھر فورٹی یئرز کی جو ریٹ ہوگا وہ اپلائے ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اگر وہ چاہیں تو دس سال کی مدد کا معایدہ بھی کر سکتے ہیں یعنی پینتیس سے پنتالیس سال تک کی عمر تک تحفظ حاصل کر سکتے ہیں جس میں بل ترتیب جو ان کا پریمیم ہے اس کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تقریباً اس میں جو پریمیم بنتا ہے وہ چھ ہزار ساٹھ روپے بنتا ہے جس میں وہ دس سال تک کا ایگریمنٹ کریں گے اور اس میں ہر سال وہ پریمیم ادا کریں گے جس کا پریمیم چھ ہزار ساٹھ روپے بنتا ہے اور ہر سال ان کو دس لاکھ روپے کا تحفظ ملے گا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ ساگر دیت ہو جائے تو وہ رسا کو صرف اور صرف دس لاکھ روپے ادا کر دیا جاتا ہے جبکہ عام بچت والے منصوبے میں ہم دس لاکھ سامشورٹ کے ساتھ منافع بھی شیئر کرتے ہیں جسے ہم بونس کہتے ہیں ٹھیک ہے انیس صاحب اس میں کوئی ایکسیڈنٹل موت کا تحفظ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ٹرم انشورنس ہے اس میں صرف اور صرف ڈیو ٹو اینی کاؤس آف دیت ہم کلیم ادا کر دیتے ہیں دیت چاہے انتبعی ہو یا ہاتھ ساتھی دونوں صورت میں سامشورٹ قابلے ادا ہو جاتا ہے انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے مستقبل کی محافظ سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن آف پاکستان